بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے دوستو اسلام علیکم کوارڈنیٹس کلکولیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف کوارڈنٹ میں اسٹنگ اینڈ نارڈنگ کی پوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں فورت کوارڈنٹ اور ان کے انگلز کا انٹرودیکشن کی ہے آج ہم ان کوارڈنٹس کے اندر نارڈنگ اینڈ اسٹنگ کی پوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے تو میں نے اپنے ہر کوارڈنٹس میں وان میٹر بائی وان میٹر کے گریڈز جاہ کیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے کام کو ایزیلی سمجھ سکیں سب سے پہلے میں نے اپنے اوریجن پوائنٹ کی کوارڈنیٹ ایزیوم کی ہے اسٹنگ وان تاؤزر نارڈنگ دو تھاؤزرنٹ تو فرسٹ کوارڈنٹ میں نارڈ پلاس اینڈ ایسٹ پلاس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اوریجن پوائنٹس سے جتنا بھی نارڈ کی طرف یا اسٹ کی طرف جائیں گے وہ تمام ویلیو ہمارے ایڈ ہوگی فار ایزیمپل میں اپنے اوریجن پوائنٹس سے فور میٹر اسٹ کی طرف اور فور میٹر نارڈ کی طرف جا کر اپنا ایک پوائنٹ کریٹ کرتا ہوں تو اس کی ویلیو کلکولیٹ کرنے کے لئے مجھے اپنے اوریجن پوائنٹس کے کوارڈنیٹ اسٹنگ وان تاؤزرنٹ میں فور میٹر پلس کر دینا ہے اور سیم اسی پراسس کے ساتھ نارڈنگ ٹو تاؤزرنٹ میں اپنے فور میٹر کو ایڈ کر دینا ہے تو میرے اس پوائنٹس کی ویلیو کلکولیٹ ہو جائے گی نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ کوارڈنٹ کی طرف سیکنڈ کوارڈنٹ میں نارڈ مائنس اینڈ ایسٹ پلس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم اپنے اوریجن پوائنٹس سے ساؤت کی جانب جائیں گے تو ہماری نارڈنگ مائنس ہوگی اور ایسٹ کی جانب موو کریں گے تو ہماری ایسٹ پلس ہوگی فار اگزمپل میں اپنے اوریجن پوائنٹس سے ایسٹ کی جانب فور میٹر اور ساؤت کی جانب فور میٹر جا کر اپنے پوائنٹ کریٹ کر رہا ہوں تو میرے اس پوائنٹ کی ویلیو میرے اوریجن پوائنٹ سے کلکولیٹ ہوگی میرے اوریجن پوائنٹ کے کوارڈنٹ ایسٹنگ وان تاؤگزنٹ ہے تو میں اپنے east کی value 4 میٹر اس میں ایڈ کروں گا تو میرے اس point کی easting 1004 ہو جائے گی اور north value 2000 میں سے 4 میٹر منس کروں گا تو میری اس point کی nothing 1996 کلکولیٹ ہو جائے گی next up ہم چلتے ہیں third quadrant کی طرف third quadrant میں north کی value منس کی جاتی ہے اور east کی value بھی منس کی جاتی ہے کیونکہ جب ہم اپنے origin point سے west کی طرف موو کرتے ہیں تو ہماری easting منس ہوتی ہے اور جب ہم اپنے origin point سے south کی طرف موو کرتے ہیں تو ہماری northing منس ہوتی ہے for example اب میں اپنے origin point سے 4 میٹر west کی جانب اور 4 میٹر south کی جانب جا کر اپنے point create کرتا ہوں تو میرے اس point کی value میرے origin point سے کلکولیٹ ہوگی جو کہ میرے origin point کی easting 1000 میں سے 4 میٹر منس ہوں گے تو 996 easting کلکولیٹ ہوگی اور 2000 northing میں سے 4 میٹر منس ہوں گے تو northing 1996 کلکولیٹ ہوگی چلتے ہیں اب ہم fourth quadrant کی طرف fourth quadrant میں north plus and east minus کا مطلب ہے کہ ہم اپنے origin point سے جتنا north کی طرف موو کرتے ہیں تو ہماری northing plus ہوتی ہے اور جتنا ہم west کی طرف موو کرتے ہیں تو ہماری easting minus ہوتی ہے تو for example میں اپنے origin point سے 4 میٹر north کی جانب جا کر اور fourth میٹر west کی جانب جا کر اپنے point create کرتا ہوں تو میرے اس point کی value میرے origin point کے coordinate 1000 easting 1000 میں سے 4 میٹر منس ہوں گے اور northing 2000 میں 4 میٹر ایڈ ہوں گے تو میرے اس point کے coordinate کلکولیٹ ہو جائیں گے جیتی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں شکریہ